اسلام علیکم میرے چینل پروفیسر خضر عباس پر خوش آمدید چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبائیں ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر کریں بہت بہت شکریہ شما کی طرح جیئیں بزم گہے عالم میں خود جلیں دیدہ اغیار کو بھی نہ کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پروفیسر خضر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پروفیسر خضر عباس اس چینل پہ میں علامہ اقبال کے کلام کی شرعہ پیش کرتا ہوں تو اس سلسلے میں آج میں علامہ اقبال کی نظم لے کیا ہے ہوں جس کا عنوان ہے عبدالقادر کے نام نظم کی طرح بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبا دے ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر بھی کیا کریں علامہ اقبال کا بہت سا کلام جو ہے وہ رسالہ مخزن میں بھی چھپا تو ان کو مخاطب کر کے اقبال یوں سمجھ لیں کہ ہر درد دل رکھنے والے مسلمان کو مخاطب کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ میں کیا چاہتا ہوں اپنی مسلم قوم سے اقبال فرماتے ہیں اٹھ کے ظلمت ہوئی پائدہ اوفا کے خاور پر بیدار ہو جا کڑا ہو جا کہ آسمان پہ مشرق کے جو اوفق ہے اس پہ کیا پائدہ ہوگی ظلمت اندھیرہ چھا گیا ہے مطلب یہ کہ مشرق جو ہے وہ جہالت اور زوال کے اندھیروں میں ڈوب چکا ہے اٹھ کے ظلمت ہوئی پائدہ اوفا کے خاور پر بزم شولہ نوائی سے اجالہ کر دیں تو ہم اس محفل میں اپنی شولہ جیسی آواز اٹھائیں شولہ نوائی سے اجالہ کر دیں روشنی کر دیں بزم شولہ نوائی سے اجالہ کر دیں اور ایک فریاد ہے مانند سپند اپنی بسات سپند ہرمل کے دانے کو کہتے ہیں جس کو آگ میں جلاتے ہیں تو اس کے جو ہے وہ خوشبو نکلتی ہے دھوا نکلتا ہے تو ہمارے پاس فریاد کے سوا اور کچھ نہیں کیونکہ شائر ہے شائر کے پاس اور کیا ہے ایک فریاد ہے مانند سپند اپنی بسات یعنی سپند کی طرح اس ہرمل کے دانے کی طرح ہماری قسمت میں ہماری طاقت میں ہماری حمد میں صرف فریاد کرنا ہی لکھا ایک فریاد ہے مانند سپند اپنی بسات اس ہنگامے سے محفل تہوبالہ کر دیں تو یہ ہنگامہ ہم دکھائیں اور ساری محفل کو ہم الٹ پلٹ کر کے رکھ دیں اس کو تہوبالہ کر دیں اور اہل محفل کو دکھا دیں اثر سیکل ہے عشق سیکل کہتے ہیں چمک دمک کو تو ہم محفل کو اپنے عشق کی چمک دمک دکھا دیں وہ جو عشق ہمیں ملا ہے وہ ہم محفل میں پھیلائیں اور سنگ امروز کو آئینہ فردہ کر دیں آج کا پتھر ہے اسی ہم کل کا آئینہ بنا دیں مطلب یہ کہ پتھر کو ایسی چمک دمک عطا کریں ہم کہ وہ کل کا آئینہ بن جائے اور اہل محفل کو دکھا دیں اثر سیکل عشق سنگ امروز کو آئینہ فردہ کر دیں اور جلوہ یوسف گمگشتہ دکھا کر ان کو جلوہ یوسف گمگشتہ دکھا کر ان کو تپشا مائزہ تپشا مائزہ طرز خون زلیخہ کر دیں یعنی ان لوگوں کو یہ جو مسلمان ہیں یہ جو سوئے پڑے ہیں ان کو ہم یوسف گمگشتہ گمشدہ یوسف کا جلوہ دکھائیں اور تپشا مائزہ طرز خون زلیخہ کر دیں اور زلیخہ کے خون سے زیادہ ان کو جو ہے تڑپ عطا کر دیں زلیخہ کے خون سے زیادہ تڑپ ان کو مل جانی چاہیے اور اس چمن کو سبق آئینہ نمو کا دے کر ہم اس چمن کو آئینہ نمو کا سبق دیں جو ترقی کا سبق ہے جو ترقی کا سبق ہے نمو کا یعنی پرورش کا سبق ہے وہ ہم دیں اور کترہ شبنم بے مائیہ کو دریہ کر دیں اور جو کترہ شبنم ہے بے مائیہ شبنم ہے جس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہمت نہیں اس کو ہم دریہ بنا دیں یعنی اپنی کوشش سے اپنی محنت سے اپنے اشعار سے ہم ایسا پیغام نے اس قوم کو کہ جو کترے ہیں وہ دریہ میں تبدیل ہو جائیں اور رکھتے جان بدکدہ چین سے اٹھا لیں اپنا رکھتے جان یعنی اپنی جان کا سامان ہم کہاں سے اٹھا لیں بدکدہ چین سے بدکدہ چین کا مطلب یہ دنیا کا جو حسن ہے اس سے ہم اپنا رکھتے جان اٹھا لیں اور سب کو محوے رخے سادہ اور سلی سلیمہ کر دیں سادہ اور سلیمہ یہ عرب کی محبوباؤں کے نام ہیں یعنی ہم یعنی اس سے علامہ اقبال جو مراد لے رہے وہ فلسفہ اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت ہے یعنی ہم دنیا داری سے مسلم قوم کو ہٹائیں اور دینداری کی طرف لے جائیں اپنی اصل کی طرف جو ہے اس کو لے جائیں اور دیکھ یسرب میں ہوا ناکہ لیلہ لیلہ کی اونکنی جو ہے وہ بیکار ہو چکی اب نہیں چلتی کیس کو عرضو ہے نو سے شناسہ کر دیں تو کیس کو ہم کیا کریں نئے دور کی عرضو سے شناسہ کر دیں مطلب یہ کہ پرانی باتوں کو یعنی جو ہم قدمت پسندی کی طرف جا رہے ہیں اس کو چھوڑ کے جدیدیت کی طرف ہائیں نہیں مذہب تو ہمارا وہی رہے گا لیکن دنیا داری کے معاملات میں ہم تازہ جو ماحول ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالیں سائنس اور ٹکنالوجی میں ترقی کریں جن راستوں پر چل کے دنیا کی اقوام ترقی کر رہی ہیں ان کی طرف آپ بھی آ جائیں اور بادہ دیرینہ ہو بادہ دیرینہ ہو اور گرم ہو ایسا کہ گداز جگرے شیشہ ہو پیمانہ ہو مینہ کر دیں بادہ دیرینہ ہو بادہ جو ہے وہ پرانی ہو اور گرم ہو اور اتنی گرم ہو تیز ہو اور اتنی نرم ہو وہ کہ کیا کرے ہم گداز کر دیں نرم کر دیں بادہ دیرینہ اور گرم ہو ایسا کہ گداز یعنی وہ پرانی شراب ہمیں ملے شراب کون پھر پیلاسہ کیا وہی جا ہم گردش میں لاسہ کیا یہ ساکینہ ہم جب پڑھیں گے تو اس میں پھر شراب کون کی بات کریں گے ہم تو اقبال کیا کہتے ہیں کہ پرانی شراب ہو اور وہ گرم ہو تیز ہو اور ایسا اس میں گداز ہو ایسی نرمی ہو اس کے اندر کہ ہم اس نرمی سے کیا کریں گداز کر دیں جگر شیشہ ہو پیمانہ ہو مینہ کر دیں یعنی جس شیشے میں وہ پڑے اس کو بھی نرم کر دیں جس پیمانے میں وہ پڑے اس کو بھی نرم کر دیں جس سرائی میں پڑے اس کو بھی نرم کر دیں تو یہاں بادہ سے مراد عشق حقیقی ہے معرفت ہے کہ ایسی معرفت ہم مسلمانوں کو عطا کریں کہ ان کا دل جگر سب جو ہے وہ نرم ہو جائے عشق کے ساتھ اور گرم رکھتا تو ہمیں سردی مغرب میں جو داغ چیر کر سینہ اسے وقفے تماشا کر دیں یعنی وہ جو عشق حقیقی کا داغ مغرب کی سردی میں سردی یہ مغرب میں جو ہمیں گرم رکھتا تھا یعنی عشق کا داغ محبت کا جو داغ ہمیں مغرب کی سردی میں یعنی جب وہ ہم لندن میں تھے یورپ میں تھے تو اس تھندک میں بھی وہ ہمارے اندر گرمی پیدا رکھتا تھا چیر کر سینہ اسے وقفے تماشا کر دیں تو اس کو ہم چیریں اور وقفے تماشا کر دیں یہ اقبال یہ عبدالقادر نے جو نا مخزن میں یہ نظم بھی شاہ کی دی اور ساتھ یہ نوٹ بھی لکھا تھا کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا اقبال نے جتنی باتیں میرے لیے لکھی ہیں باہرل اپنی سی کوشش میں ضرور کروں گا تو شما کی طرح جنگ بزن گئے عالم میں ہم اس دنیا کی محفل میں کیسے زندہ رہیں شما کی طرح جس طرح مومبتی زندہ رہتی ہے اس دنیا میں ہم بھی اسی طرح زندہ رہیں اور خود جلیں دیدہ یا یار کو بینا کر دیں ہم خود بھی جلیں اور غیروں کی آنکھ کو بھی ہم بینا کر دیں غیروں کی آنکھ کو بھی ہم روشنی عطا کر دیں اور ہرچے در دل گزرد وقف زبان دارد شما سوختن نیست خیالے کے نہاں دارد شما تو اس شعر میں اقبال کیا کہتے ہیں کہ ہرچے در دل گزرد وقف زبان دارد شما یعنی شما کے دل پہ جو گزرتا ہے وہ زبان پہ لے آتی ہے سوختن نیست خیالے کے نہاں دارد شما کہ سوختن جو جلنا ہے یہ کوئی ایسا خیال نہیں جس کو وہ زبان پہ لے آتی ہے اس کے اندر جو ہوتا ہے وہ لے آتی ہے اپنے خیالات کا جل کے اظہار کرتی ہے تو ہم بھی اپنی قوم کے غم میں جل رہے ہیں اور اس جلن کو ہم شولے کی صورت میں پیش کریں گے اور سب کو جو ہے بیدار کر دیں گے امید ہے کہ یہ نظم آپ کو سمجھائی ہوگی اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو کیجئے میں انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ